اسلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے HR4U کے نئے چپٹر میں آج ہم پر رہیں گے نیا چپٹر یہ 12 کا چپٹر ہے 12 کی اردو کا ہے یہ چپٹر نمبر 14 ہم پر رہیں گے کھیتی جیسے کہا گیا جس کے مصنف کہیں لیکھا کہیں یا رائٹر کہیں امیق ہنفی صاحب ہے تو امیق ہنفی صاحب نے جو لکھا ہے چپٹر کا نام کھیتی لکھا ہے تو یہ جانیں گے کہ کھیتی کیا ہے کھیتی میں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کھیتی میں دان روپنے یا پھ محصوری وغیرہ وغیرہ کھیتی کی بات کی جارے لیکن دوستو ہے تو کھیتی کی ہی بات لیکن یہ انسانی کھیتی کی بات ہے کہ ہم انسان جو وہ بھی ایک اپجاؤ ہیں اپج ہیں فصل ہیں ہمیں بھی کسی دن کاٹ لیا جائے گا اب اس چپٹر میں امیق ہنفی صاحب نے کھیتی کی حقیقت انسان کی زندگی کی حقیقت سے جور کر کے دکھایا ہے کہ ہم انسان اور کھیتی ہم انسان جو کھیتی کرتے ہیں اور اللہ جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم کھیتی کرتے ہیں اور ہم خود کھیتی کے مانند ہمیں بھی اسی ایک امان اند بنائے گیا ہماری بھی عمر کا ایک آخری وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے امیق حنفی کے حالات زندگی کے بارے میں کیونکہ آپ کو جیسا کہ پتا ہوگا کہ حالات زندگی کے بارے میں بہت سارا عبزیکٹی پوچھا جاتا ہے اور اس عبزیکٹی پر خاصا دھیان ڈکھنا ہے آپ کو کیونکہ اگزام میں یہ پوچھتا ہی پوچھتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ہم یہ پڑھاتے ہیں اس کے حالات زندگی کے بارے میں پھر ہم آپ کو شپٹر میں بتائیں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پہلے کے تھے کہ امیق حنفی کا اصل نام جو تھا وہ عبدالعزیز حنفی تھا کیا نام تھا امیق حنفی کا اصل نام عبدالعزیز حنفی نام تھا ان کا ان کی پیدائش جو تھی وہ انیس سو اٹھائیس میں مدھہ پردیس کے زیلہ اندور کے میوچھاؤنی میں ہوا تھا اصل نام کا تو پتہ چل گیا عبدالعزیز حنفی ان کی پیدائش جو تھی وہ انیس سو اٹھائیس میں ہوئی کہاں ہوئی تو مدھہ پردیس کے زیلہ اندور میں اور وہاں کے میوچھانی ایک گاؤں ہیں وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی آگے پڑھتے ہیں کہ تاریخ اور سیاسیات تو تاریخ کا مطلب اتحاس اور سیاسیات کا مطلب پولیٹیکس کے مزامین میں انہوں نے امی کیا تھا تو عمیق حنفی یعنی عبدالعزیز حنفی نے جو تھا وہ کس کس سبجیکٹ میں امی کیا تو تاریخ یعنی اتحاس میں اور سیاسیات یعنی پولیٹیکس میں دونوں میں دونوں مضمون میں انہوں نے امی کیا امی تک دگری حاصل کی یعنی ماسٹر آف آرٹس تک کی تعلیم حاصل کی آگے دیکھتے ہیں آل انڈیا ریڈیو میں اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے یعنی اے آئی آر آل انڈیا ریڈیو میں کس حیثیت سے اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے طویل مدت یعنی کے لمبے وقفے تک ملازمت کی ہے یعنی آل انڈیا ریڈیو میں یہ لمبے وقت تک جو تھے ان کی ملازمت کی اسٹیشن ڈائریکٹری کی حیثیت سے ان کا پہلا مجموعہ تھا کہ مجموعہ کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک ہی چیزوں کو بار بار بتانا اچھا نہیں لگتا آپ کومنٹ میں بتایاں کریں کچھ اسے کہ مجموعہ کا کیا ہوگا ویسے بتا ہی دیتا ہوں چلو یار مجموعہ کا معنی کتاب ہوتا ہے ان کا پہلا مجموعہ سنگے پیراہن پہلی کتاب کیا تھی سنگے پیراہن نام سے امیق ہنفی کی پہلی کتاب نگلی پھر کہہ رہا ہے کہ طویل نظمیں یعنی لمبی نظموں کا سلسلہ انہوں نے یہ اصل میں نظم کی وجہ سے ہی اپنی زندگی میں اس طریقے کا بڑا مقام حاصل کر سکے تو ان کی طویل نظمیں جو ہیں وہ سندباد نام سے سندباد اس کے بعد کہہ رہا ہے شہزادہ کیا کیا سندباد شہزادہ سیارگاں سورت الناقوس وغیرہ وغیرہ جو تھی ان کی طویل نظموں میں گینی جاتی ہے تو سندباد شہزادہ سیارگاں سورت الناقوس وغیرہ ان کی طویل یعنی بری نظموں میں گینی جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں تنقیدی کتاب اب ہم تنقیدی کتابوں کے بارے میں بھی بتا چکے اس کا تو آپ کو کومنٹ میں بتانا ہوگا تنقید کا معنی کیا ہوتا ہے ان کی تنقیدی کتاب ہے شولے کے سناخت شیر چیز دیگرے است کیا ہے شولے کے سناخت شیر چیز دیگرے است یہ ان کی تنقیدی کتابیں ہیں اور آخر میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے انیس سا اٹھاسی میں دہلی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے امیق حنفی یعنی عبدالعزیز حنفی جو اصل نام تھا تو انیسا اٹھاسی میں دہلی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے یہ فوت پا جاتے ہیں تو یہ تھا امیق حنفی کی حالات زندگی کے بارے میں جو کی آپ کے اقزام کے لیے آپ کے اقزام کے لیے بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کو پوچھا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ اپنی کونپی میں نوٹ کرو گے اور اب ہم آپ کو پڑھائیں گے کیوں اس چپٹر کا نام کھیتی رکھا گیا اور کوئی دوسرا نام بھی دیا جا سکتا تھا تو اس کا نام کھیتی کیوں پڑھا تو اس کے لیے ہمیں چپٹر پڑھنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیق حنفی لکھے ہیں کھیتی آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر آپ کا ہو جائے گا 124 کھیتی ہے یہ کھیتی چپٹر کیوں لکھا گیا اس نام کا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم انسان کسی بھی فصل کو کھیت میں اگاتے ہیں بوتے ہیں اگاتے ہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں پکنے کا موقع دیتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو ہم اسے کاٹ کے کھا جاتے ہیں ہم اسے اپنا لکمہ بنا لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح زندگی ہمیں بوتی ہے بڑھنے پھلنے پھولنے کا موقع دیتی ہے زندگی میں ہم برے ہوتے ہیں اور جب ہم بورے ہوتے ہیں تو وقت بھی ہمیں کاٹ لیتا ہے یعنی ہم موت کے لکمے ہو جاتے ہیں انہی حقیقت کو اس میں امیق حنفی صاحب نے کھیتی سے اور انسان کے زندگی کا مقابلہ کیا ہے ملایا ہے کہ ہم انسان بھی کوئی بہت برے یہ نہیں ہے تیس مارکہ نہیں ہے ہم انسان کی کوئی حیثت نہیں ہے اس زندگی میں اللہ تعالی نے ہمیں چند لمحوں کے لیے بھیجا ہے اس زندگی میں اور انہی لمحات میں ہمیں اپنے زندگی کے اپنے آخرت کے لیے کچھ اچھی چیزیں کرنی ہوگی تب جا کر کہ ہماری زندگی کا مقصد کامیاب ہوگا تو ہم آپ کو پڑھاتے تھے پہلے کہہ رہا ہے کہ وقت کی کھیتی ہیں ہم شاعر امیق ہنفی صاحب شاعر کا میزاج جو ہوتا ہے وہ بہت نیرلا جہاں ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں شاعر وہاں سے اٹھاتے ہیں ہم لوگ کھیت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کھیت ہے فصل ہے گناہ ہے چینی اوبجتہ ہے لیکن شاعر الگ میزاج سے سوچتے ہیں لکھا ہے وقت کی کھیتی ہیں ہم وقت بوتا ہے اگاتا ہے پالتا ہے کسے ہمیں ہم انسان وقت کی کھیتی ہیں وقت ہمیں بوتا ہے وقت اگاتا ہے پالتا ہے اور بڑھنے کے مواقع بھی ہمیں دیتا ہے وقت کیا کرتا ہے ہمیں بڑھنے کا بھی موقع مواقع موقع کی جمع ہے تو وقت ہمیں بڑھنے کے مواقع بھی دیتا ہے وقت سبز کو ذرنے بنانے کی اجازت مرہم کرتا ہے یعنی سنہرہ بنانے کا سبز کو ہرہ بڑھا سنہرہ بنانے کا موقع ترتا ہے اور ناچنے دیتا ہے بعد شوق کی موجوں کے ساتھ اور کیا کرتا ہے ہمیں ناچنے دیتا ہے کہاں بعد شوق کی موجوں میں ہواوں میں ہمیں پوری مطلب فضائوں میں پرکیف فضائوں میں ہمیں ناچنے گھومنے کا موقع بھی دیتا ہے اور موجوں کے ساتھ جھومنے دیتا ہے سورج کی کرن کی ہم دمی میں چاندنی پی کر ہمیں بدمست ہوتا ہے پاکے خوش ہوتا ہے وقت یعنی کہ جھومنے دیتا ہے سورج کی کرن کی ہم دمی میں چاندنی پی کر ہمیں بدمست ہوتا ہے چاندنی پی کر ہمیں بدمست ہوتا ہے پاکے خوش ہوتا ہے وقت وقت ہمیں جو ایسے پھلنے پھولنے کھلنے ناچنے گانے دیتا ہے تو وقت برا خوش ہوتا ہے ٹھیک ویسے جیسے ہم اپنے کھیتوں میں فصل کو لہ لہاتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس بار فصل بہت خوبصورت بہت پیارا ہوا ہے ویسے ہی جب ہم پھلتے پھولتے ہیں بھڑتے ہیں تو وقت کو خوشی ہوتی ہے ہمیں پورا کا پورا موقع دیتا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ ہاں مگر انجامکار وقت کہتا ہے کہ ہاں مگر انجامکار انجام کیا ہے کاٹ لیتا ہے ہمیں جیسے ہم فصل کو پکنے کے بعد کاٹ لیتے ہیں ویسے ہمیں وقت کاٹ لیتا ہے ہم بلا آخر اس کے لک میں ہیں ہم بلا آخر اس کی فصل ہیں کس کی وقت کی ہم جو ہیں وہ وقت کے لک میں ہیں وقت کی فصل ہیں ہم بلا آخر وقت ہمیں کاٹ لے گا کیونکہ ہم وقت کے لکمے ہیں اور وقت کے فصل ہیں جیسے ہم انسان فصل کو کاٹ لیتے ہیں ویسے ہی وقت ہمیں اپنا فصل سمجھ کے اپنا لکمہ سمجھ کے ہمیں کاٹ لیتا ہے اس شپٹر میں خوبصورتی کے ساتھ انسان کے زندگی کو احساس دلایا گیا ہے کہ انسان کوئی بڑا نہیں ہوتا یہ پیر پودوں کو ہم جو کیرو مکوڑوں کی طرح مسل دیتے ہیں ہم انسان تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں ہمیں بھی تو وقت چند لمحوں کی محلت دیتا ہے اس شپٹر میں کچھ کوشن انسان ہے تو یہ کھیتی اسی لیے نام دیا گیا ہے کہ کھیتی سے مراد ہم جس طرح وقت میں سب کچھ دیتے ہیں کھیتیوں کو ویسے وقت ہمیں لمحہ دیتا ہے اور کاٹ کے موت کرتے ہیں اس میں کچھ کوشن انسان ہے کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے ہاں کھیتی ایک پابند نظم ہے کھیتی کی حیت کیا ہے یہ ایک نظم کھیتی کی حیت ہے اس کا آپ دیکھ لیں گے یہ ذہن میں نہیں آرہا ہے میرے اس نظم کے شاعر کون ہے اس نظم کے شاعر ہے امیق ہنفی اس کے بعد کر رہا ہے اور برنے کے مواقع بھی ہمیں دیتا ہے کیا یہ مصر نظم کی خیتی سے ماخوض ہے جی ہاں بالکل ہے پانچمہ سوال ہے سبز کو ذرے بنانے کی عزازت کون مرہم کرتا ہے وقت ہمیں دیتا ہے چھٹا ہے سورج کی کرن کی ہم دمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے ہاں وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے کیا تمام انسان وقت کی کھیتی ہے ہاں ہم تمام انسان وقت کی کھیتی ہیں کیا تمام انسان وقت کے لکمے ہیں ہاں تمام انسان وقت کے لکمے ہیں نو نمبر کیا وقت نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے جی ہاں کیا وقت جو ہے وہ نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے بالکل مرکزی کردار ہے آگے تفصیلی گفتگو میں پجھ رہا ہے کہ ہم وقت کی کھیتی کس طرح ہیں نظم کھیتی کے حوالے سے جواب دیں آپ دے سکتے ہیں وقت انسان کو کیا کیا موقع دیتا ہے پھلنے پھولنے بڑھنے کا وقت کیا خوش ہوتا ہے کیوں خوش ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کے لک میں ہمیں وہ کاٹ لے گیا کیا نظم کھیتی ایک پر اثر نظم ہے جی بالکل پر اثر نظم ہے تو یہ تھی آپ کی وقت امیق ہنفی کے دورہ لکھی گئی کھیتی نظم یہ کیسی لگی آپ کو کہانی پورا سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کیونکہ یہ بہت ہی سہل انداز میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے اگزام کا ٹائم نزدیک ہے اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر لیں اور نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر دن کی پڑھائی آپ کو ملتی رہے اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا بلکل نہ بھی رہے دیجئے اپنے حسان سر کو اجازت ملتے ہیں ہم اگلے کلاس میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہن خدا حافظ